مجھے دریائے شون کے ساحل پر آئے تیسرا ہی دن تھا کہ یہ واقعہ پیش آیا کئی مہینوں سے ڈاکٹر گار کسی طبی تحقیق کے سلسلے میں یہاں مقیم تھا اسی کے اسرار پر میں اپنی سہیلی شوشوی کے ساتھ برائے چندے یہاں آئی ہوئی تھی کہ یہ واقعہ گزرا پچھلے تین دن بڑے لطف میں کٹے سال بھر کی شہد کی مکھی کی مصروفیت سے زیادہ مصروف زندگی کے بعد یہ چند دن مجھے اور شوشوی کے لیے نعمت عزمہ ثابت ہو رہے تھے میں کتابیں لکھا کرتی تھی اور وہ فلسفہ پڑھتے پڑھتے تھک جائے کرتی تھی لہٰذا ہماری زندگی کا پکا گانا بن کر رہ گئی تھی اب فرصت کے چند دن نصیب ہوئے تو ہم زندگی کو پکے گانے کے بجائے ہلکی خوشگوار موسیقی بنانے پر تلگ گئی تھی چنانچہ میں اور شوشوی سمندر کے رف کھلنے والے لمبے دریچوں میں بیٹھی بیعت بازی کیا کرتی کبھی غزلے گھانے لگ جاتی ہیں کبھی شترنج کھیلنے بیٹھ جاتی لیکن میں اپنی طبیعت کی فطری بیچینی کی وجہ سے ڈیڑھ دو گھنٹے جم کر بیٹھ نہیں سکتی تھی لہٰذا شترنج کی بازی نامکمل چھوڑ کر اٹھ جاتی پھر ہم دونوں اپرن بان کر باوچی خانے میں چلی جاتی اور اپنی تازہ حاصل کی ہوئی تراکیب کو عملی جامعہ پہنانے کی کوشش پر چولے کے آگے جا کھڑی ہوتی وہاں بھی مسلسل باتیں کیے جاتی غروب آفت آپ کے بعد ڈاکٹر گار کی مصروفیت ختم ہو جاتی ہم تینوں فراغت کے ایک خوشگوار احساس کے ساتھ ٹکٹھے بیٹھ جاتے آپ کو تو علم ہے ڈاکٹر گار کتنا اچھا داستان گو ہے حیرت انگیز، طبی واقعات، عجیب تجربات اسی پر سونے پر سہاگا، اس کے عالمی سیاسیات پر مزیقہ خیز تبصریں غرض تمام شام یہ باتیں سن کر میں اور شوشوی ہستے ہستے لوٹ جاتی لیکن تیسرے دن یہ واقعہ پیش آیا میں ابھی آپ کو سناتی ہوں اس دن ہم نے سر شام ہی کھانا کھا لیا تھا کیونکہ ایک تو شوشوی نے اس شام ایک نئی ترکیب سے سمندری مچھلی لیمو کے رسے تلی تھی دوسرے اس رات ڈاکٹر گار ایک بالکل نئی دلچسپ اور زندہ کہانی سنانے والا تھا اور ہم دونوں بیچین ہو رہی تھی کہ اسے سنے مگر یوں نہ ہو سکا میں ہمیشہ لمبے دریچوں سے باہر جھانک جھانک کر موسم کی جدید تبدیلیوں سے آگاہ رہنے کی عادی ہوں جس وقت میں عادتاً باہر جھانک رہی تھی تو شوشوی موہی موہی میں کوئی سریلا نغمہ گنگنا رہی تھی اور ڈاکٹر گار شوشوی کی تلی ہوئی لذیز مچلی سے لطف اندوز ہونے کے بعد ایک صوفے پر بیٹھا خلال کر رہا تھا صوفی چیخ پڑی ہیں 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 کیا کر رہی ہو باہر سمندر میں جا گرو گرو ہی اتنا جھوک کر نہ جھانکا کرو اس کے ٹوکنے پر میں کچھ سمدھی لیکن مسلسل باہر جھانکتے ہوئے بولی آسمان کے نیچے اور سمندر کے اوپر ایک عجیب قسم کی سیاہ گھٹا اٹھ رہی ہے شوشوی ہسپڑی تم ہمیشہ موسم کے متعلق ڈراؤنی پیش گوئیاں کرتی رہتی ہو روحی دریچے کا پٹ بند کر کے ادھر آ بیٹھو ڈاکٹر گار آج ایک بڑی دلچسپ کہانی سنانے والے ہیں میں ذرا تشویش کے لہجے میں بولی جانتی ہوں لیکن وہ بولی ڈاکٹر گار نے اب سگار سلگا لیا تھا کہنے لگے زندگی کے براہ راست لی ہوئی کہانی ہے روحیہ بدلی کو گولی مارو اور تم یہاں آ بیٹھو میں نے دریچہ بند کرنے سے پہلے مناسب سمجھا کہ ایک آخری تکمیلی نظر زمین و آسمان اور سمندر پر ڈال لوں چنانچہ میں پھر جھک کر جھانکنے لگی شوشوی خوف زدہ ہو کر چلا اٹھی ہائے 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 لگتا ہے آج جھانکتے جھانکتے سمندر میں جا گی روگی میں نے سر اندر کر لیا نہیں شوگ اب نہیں جھانکو گی لیکن جو بدلی اٹھ رہی ہے وہ مجھے کچھ غیر معمولی سی لگتی ہے اور وہ طوفان بھی برپا کر سکتی ہے تمہیں کیا معلوم شوشوی نے جل کر کہا ڈاکٹر گار ہس پڑا روحیہ پیاری تمہیں مصنف ہونے کے بجائے محکمہ موسمیات کا افسر عالی ہونا چاہیے تھا شوشوی اکتا کر بولی اور مجھے اس محکمے پر ذرا بھی اعتبار نہیں یہ لوگ ہمیشہ غلط پیش گوئیاں کرتے رہتے ہیں ڈاکٹر گار ہس کر بولا یہی تو ہماری خوش قسمتی ہے روحیہ اب کھڑکی بند کر کے یہاں آ بیٹھو کہانی شروع کرنے والا ہوں دونوں بیٹھ جاؤ نہ ہاں کرو نہ نہ اور سنو کہ مجھ پر ایک دفعہ کیا گزری کیا گزری شوشوی نے ہمہ تنگوش ہو کر پوچھا میں بولی اب دیر نہ لگا یہ ڈاکٹر سگار رکھ دیجئے راکدان میں اور ہاں اپنی کہانی خالص کہانی پن اور کلاسی کی انداز میں سنائیے علامتی زبان نہ ہو جو انسانی مسائب کو جانوروں کے خونخار پنجوں کا سہارا لے کر ظاہر کرتی ہے ڈاکٹر گار نے سنگار انگلیوں میں پکڑ لیا اور بولا میں بزدل تھوڑا ہی ہوں جو اپنی جذبات کو سہاروں کی مدد سے ظاہر کروں گا اچھا اب سنو کہ ایک دفعہ مجھ پر کیا گزری وہ کہانی کا آغاز کر ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی نانا شوشوئی چیخ پڑی اسے نہ اٹھائیے کہانی رہ جائے گی کسی مریض کا ٹیلی فون نہ ہو ڈاکٹر گار نے قدر متفکر ہو کر کہا پھر رسیور اٹھا لیا پوچھنے لگا ڈاکٹر گار بول رہا ہوں ابھی صرف علامات ہے یا دورہ تیز ہو چکا ہے پھر تو میں ابھی آیا وہ کچھ کہے سنے بغیر بڑی تیزی سے صدر دروازے کی طرف گیا پھونٹی پر سے اپنا لمبا کوٹ اتھار کر پہننے لگا پھر بولا پیاریو مجھے گھنٹہ بر لگ جائے گا اس شخص کو دل کا دورہ پڑا ہے پھر جھک کر اپنا طبی بیگ اٹھا لیا ہم دونوں سخت مایوس ہوئیں شوشوئی نے تو افسردہ ہو کر کہا لیکن اس موسم میں آپ جائیں گے کیسے کیوں؟ ڈاکٹر گار نے حیران ہو کر پوچھا موسم کو کیا ہو گیا؟ بلکل ٹھیک ہے روحی کہتی تھی کہ طوفان آئے گا شوشوئی نے کہا وہ روحی کا ذہنی طوفان ہے جو اکثر آتا رہتا ہے ڈاکٹر گار نے میری طرف آتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کیا حرج ہے ہم دونوں آپ کے ساتھ چلیں؟ میں نے مشورہ پیش کیا لمحے بعد ڈاکٹر گار بڑی تیزی سے کار چلا رہا تھا اور ہم دونوں چپ چاپ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی موسم کے متعلق اکثر انسانی پیش گوئیاں سراسر غلط ثابت ہوتی رہتی ہیں مگر اس رات ہم شہر سے باہر نکلائے سڑک کی روشنیاں بھی ہم سے فاصلے پر رہ گئی تھی اور ہم بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑاتے مریض کا گھر ڈھونڈ رہے تھے ڈاکٹر گار کبھی دائیں کو موڑتا کبھی بائیں کو اسے مریض کے ہاں فوراں پہنچنا تھا اور اس تگو دو میں نصف گھنٹا گزر چکا تھا اسی ششو پنج میں اس کی نظر ایک پیٹرول پامپ پر پڑ گئی کہنے لگا اس ویرانے میں پیٹرول پامپ ایک نعمت ہے یہی سے مریض کے گھر کا پتہ اور مریض کی حالت کے متعلق ٹیلی فون کر کے معلوم کر لیتا ہوں وہ فون کر کے فوراں واپس آ گیا کار پر چڑھتے چڑھتے کہنے لگا مریض ختم ہو چکا ہے معلوم ہوتا ہے دل کا دورہ شدید تھا اب واپس چلو اس دوران توفان شروع ہو گیا جس بدلی کو میں نے پائیں باغ کے دریچے سے جھانک کر دیکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ توفان برپا کر سکتی ہے وہ اب برپا کرنے لگی تھی میں ذرا شرمندہ اور گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی کہ ڈاکٹر گار اور شوشوی کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں نے ان کے خلاف بدلی سے کوئی سازش کی تھی تیز و تند ہوائیں گہری تاریخی نہ بجلی کی چمک بادلوں کی کڑک نہ معلوم اور نہ ہموار راستہ ستم بالائے ستم بارش کے کتروں کے ساتھ یالہ باری بھی شروع ہو گئی تھی جس سے اندیشہ تھا کہ کار کے شیشے نہ متاثر ہوں میں اپنے آپ کو خامخواہ نہ کردہ گناہ کی مجرم محسوس کر رہی تھی کیونکہ سمندری دریچے سے بار بار جھانک کر میں نے ہی توفان کی پیش گوئی کی تھی پھر جب ایک بڑا ساولہ کار کے شیشے پر آگی رہا تو میں نے کہا کچھ دیر کے لیے کار یہیں کھڑی کر دیجئے ڈاکٹر یہی کرنا پڑے گا ڈاکٹر نے کہا پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولا مگر کہا راستہ نظر نہیں آتا آبادی کا نام و نشان نہیں ہم شہر سے بہت دور نکلائے ہیں اتنے میں شوشوی نے کہا روحی سچ کہتی تھی کہ توفان آئے گا میں اپنا نام سن کر کچھ گھبراس ہی گئی کچھ دیر بعد یالہ باری ختم ہو گئی مگر توفان کا زور بڑھ گیا ہم منزل کی تلاش میں بھٹکنے لگے وہ ہوا جو کلاسی کی داستانوں میں ہوتا آیا ہے ہمیں اس توفانی رات میں دور سے کسی عمارت کی روشنی نظر آئی اس روشنی کو دیکھ کر ڈاکٹر گار کہنے لگا اس ویرانے میں یہ عمارت کہاں سے آگئی دراصل میں شہر شون کے لیے اجنبی ہوں یہاں کے راستوں سے بھی ابھی پوری واقفیت نہیں ہوئی جب کار ہچکولے کھاتی ہوئی عمارت کے آگے جا کھڑی ہوئی تو شیشوں میں سے نظر آیا کہ اندر بہت کچھ ہو رہا ہے معلوم ہوتا ہے یہاں کوئی تقریب منعقد ہو رہی ہے شوشوی نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر گار نے کار کی چابی جیب میں رکھتے ہوئے خوش ہو کر کہا مگر یہاں باہر مہمانوں کی سواریاں نہیں ہیں میں نے کہا اندر لوگ تو بہت ہیں ان کی سواریاں کہاں ہیں شاید سب سائیکلوں پر چڑھ کر آئے ہوں اور طوفان کی وجہ سے اندر لے گئے ہوں شوشوی نے کہا میں ہس پڑی سائیکلوں پر کیسے ممکن ہے شو تمہاری بھی عجیب باتیں ہوتی ہیں اتنی دیر ڈاکٹر گار اندر جھانکتا رہا پھر بولا تقریب بڑی معلوم ہوتی ہے اور ہمارے پاس دعوتی بلاوا نہیں ہے اندر کیسے جائیں شوشوی کہنے لگی اس بھیڑ میں ہمیں کون پہچانے گا کہ ہم مہمان ہیں کہ میزبان تھوڑی دیر کی تشویش کے بعد آخر ڈاکٹر گار نے صدر دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ فوراں کھل گیا اور ایک خاتون نے آگے بڑھ کر کہا آئیے آئیے کب آئے ابھی ابھی ہم میں سے کسی نے کہا خاتون کہنے لگی ابھی تاؤن آیا ہوا تھا کہ ٹائ فائیڈ ڈاکٹر گار کچھ نہ سمجھ سکا پوچھنے لگا کیسے خاتون کہنے لگی مجھے تاؤن ہو گیا تھا توبہ توبہ بڑی عذیت اٹھائی بخار بے ہوشی گلائی جی ہاں یہی ہوتا ہے تاؤن میں ڈاکٹر گار نے جواباں کہا پھر وہ خاتون اچانک مہمانوں میں جا ملی لمحہ بھر کے بعد شوشوی کہنے لگی یہ عورت مجھے پاگل معلوم ہوتی تھی معلوم ہوتی تھی کیا بلکل پاگل ہے ڈاکٹر نے کہا شکر ہے چلی گئی مجھے پاگلوں سے ہمدردی تو ہے مگر بڑا ہی ڈر لگتا ہے میں نے خوف زدہ ہو کر کہا سامینے کرام آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اور ڈراؤنی اردو کہانی جس کا نام ہے شب گزیدہ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی کر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے ہم تین پناہ گزین ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دوسرے کمرے میں جا نکلے وہاں کا ماحول بتا رہا تھا کہ یہاں کسی کی شادی ہو رہی ہے ایک چوکی پر مسند بچی ہوئی تھی اور دلہ دلہن زرک برک لباس پہنے گاؤ تکیہ سے ٹیک لگائے سر نگوم بیٹھے تھے یہ تو شادی کا جشن منایا جا رہا ہے ڈاکٹر گھار نے کہا یہ سن کر میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تو کیا ہمیں کچھ روپے سلامی دینے پڑیں گے یقینا شوشوی نے کہا یہ تم دونوں جانو مجھے اس قسم کے رسومات سے کوئی دلچسپی نہیں ڈاکٹر گھار نے کہا میں نے اپنا دستی بٹوا کھولا سو روپے کا ایک نوٹ سلامی میں دینے کے لیے نکالا اور آگے بڑھی اور نہایت انکساری سے نوٹ دلہ دلہن کے آگے رکھ دیا اور شرمیلے لہجے میں بولی آپ کی سلامی دلہ نے نظر اٹھا کر مجھے اور شوشوی کو دیکھا پوچھنے لگا آپ کب آئیں ابھی میں نے جوابا کہا ابھی آئیں آسمانی بجلی گری تھی نہیں تو کس پر میں پریشان ہو کر پوچھنے لگی دلہ کہنے لگا توفانوں میں آسمانی بجلی گرا کرتی ہے اور بھسم کر دیتی ہے میں حیران ہو کر بولی یہ واقعہ کس پر گزرا ابھی تک تو کوئی بجلی نہیں گری ہاں باہر توفان چل رہا ہے ڈاکٹر گار قریب آ گیا مسکرا کر بولا دراصل اسی توفان نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے یہ سن کر دلہن بول پڑی پھر تو ضرور بجلی گری ہوگی اور سب بھسم ہو گئے ہوں گے ڈاکٹر گار حیران ہو کر بولا نہیں صاحب نہ بجلی گری نہ کوئی بھسم ہوا یہ واقعہ کس پر گزرا دلہا کہنے لگا وہ جو دروازہ آپ کے پیچھے ہے وہاں ہم دونوں پھڑے تھے اچانک بجلی کوندی اور بڑے زور سے گر پڑی اس وقت ہماری شادی ہو رہی تھی دلہن نے کہا ڈاکٹر گار پریشان سا ہو گیا پوچھنے لگا کب کا واقعہ ہے دلہا کہنے لگا پچاس سال ہو گئے یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے شوشوی نے سرگوشی کی یقین جانو یہ پاگل خانہ ہے میرا یہ حال تھا کہ کٹو تو لہو نہیں بدن میں ڈاکٹر گار کہنے لگا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں صاحب پچاس سال آپ دونوں کی عمریں بیس سال سے زیادہ کی نہیں لگتیں ہم تینوں اپنے میزبانوں کی اوٹ پٹھانگ باتوں سے حواس باختہ ہو رہے تھے کہ ایک نوجوان قریب آگیا اور شوشوئی سے پوچھنے لگا آپ کب آئیں سمدر میں غرق ہوئی تھی شوشوی ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی جھلا کر بولی یہ سریحن پاگل خانہ ہے باہر نکل چلو ورنہ ہم بھی پاگل ہو جائیں گے وہ نوجوان ساکت کھڑا رہا پھر لمحہ بعد اپنا سوال دہر آیا میں غرق ہوئی تھی شوشوی ناراض ہو کر بولی کیا مطلب اس وقت میں یہاں کھڑی ہوں سمدر میں غرق ہوتی تو یہاں کھڑی ہوتی نوجوان سپارٹ لہجے میں کہنے لگا سمدر میں غرق ہونے کے بعد ہی تم یہاں پہنچ سکتی تھی تم سب مجھے خطرناک پاگل لگتے ہو یہاں سمدر کا کیا ذکر ہے اس میں کون غرق ہوا تھا شوشوی ناغواری کے لہجے میں پوچھنے لگی نوجوان نے کہا چھٹی کا دن تھا میں سمندر میں تہر رہا تھا تو کیا ہوا تھا شوشوی نے جل کر پوچھا غرق ہو گیا تھا یہ کہہ کر نوجوان مہمانوں کی بھیڑ میں جا ملا شوشوی سخت متوحش ہو گئی ڈاکٹر گار بھی ان کی بے ربد گفتگو سن کر سخت پریشان نظر آتا تھا میں بولی سارے کے سارے مشکوک لوگ ہیں ڈاکٹر گار کہنے لگا سمجھ میں نہیں آتا کیا ہیں دیوانے لٹیرے چور ڈاکویا سمگلر یا کسی قسم کی زہریلی شراب پی گئے ہیں کوئی بھی اپنے ہوش میں نہیں لگتا شوشوی نے کہا اب ان باتوں میں وقت ضائع کرنے کا فائدہ میں اکتا کر بولی جس راستے سے آئے ہو اسی سے واپس چل پڑو ہم صدر دروازے کی طرف چلے جہاں سے اندر داخل ہوئے تھے مگر ہماری جدو جہدر آئے گاں گئی یا تو وہ دروازہ ہی غائب ہو گیا تھا یا ہم سمت بھول گئے تھے باوجود کوشش کہ ہم صدر دروازے تک نہ پہنچ پائے مایوس ہو کر لوٹ رہے تھے کہ ایک معزز شخص سے مڈ بھیڑ ہو گئی جناب صدر دروازہ کدھر ہے جس سے ہم اندر آئے تھے ڈاکٹر نے پوچھا معزز آدمی کھڑا ہو گیا ہم تینوں پر نظر ڈالی پھر بولا بیق وقت آپ تین ڈاکٹر گار معزرت کے لہجے میں مسکرا کر بولا باہر طوفان چل رہا تھا جناب ہمیں مجبوراً یہاں آنا پڑا کار کا حادثہ ہو گیا تھا معزز آدمی نے سوال کیا جی نہیں ڈاکٹر نے جواب دیا تو پھر کسی حادثے کے بغیر یہاں آگئے یہاں آنے کے لیے حادثہ ضروری ہے ڈاکٹر گار نے پوچھا جواب ملا تین مہینے ہوئے میں شہر کی طرف جا رہا تھا کہ میری کار ایک پیڑ سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گئی ساتھ ہی میں بھی ہم تینوں نے حیران ہو کر ان حضرت پر نظر ڈالی ڈاکٹر گار کہنے لگا مگر اس وقت تو آپ صحیح سالم ہیں ہاں میرا خیال تھا کار کے حادثے نے آپ تینوں کو یہاں پہنچا دیا ہے یہ کہہ کر وہ بھی حجوم میں جا ملے اس گفتگو کے بعد اس معزز آدمی کے پاگل ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا شدید تشویش کے عالم میں ہم تینوں صدر دروازے کی تلاش میں پھر سے نکل پڑے ایک طرف کو جا رہے تھے کہ ایک ایوان پر نظر پڑی جہاں بے شمار میزیں لگی ہوئی تھی اور لگتا تھا کہ ان پر کسی زیافت کا کھانا چھنا ہوا ہے کیونکہ چاندی کے ضروف اور مشروع پینے کے گلاس لگے ہوئے تھے پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر گار کو ہمیشہ بھوک لگا کرتی ہے یہ دیکھ کر کہنے لگا پیاریو ٹھہر جاؤ جانے سے پہلی ذرا تازہ دم ہو جائیں پاگلوں کی صحبت نے نیم مردہ کر دیا ہے آؤ کچھ کھا پی لیں ہم ایوان تام میں داخل ہوئے ڈاکٹر گار نے فوراً ایک رکابی اٹھائی اور چمچہ لے کر ایک کٹورے پر جھکا جس میں سے بھاپ نکل رہی تھی پھر چیخ پڑا ہائیں یہ کیا صرف بھاپ بھاپ ہی بھاپ ضروف خالی پڑے ہیں اس واقعے کے بعد ہم وہاں سے بھاپ کھڑے ہوئے مان لیا کہ یہ سارے لوگ مشکوک تھے مگر اب ہمارے سامنے سوال یہ تھا کہ دسترخان پر لگے ہوئے کھانے کہاں گئے اور اس میں سے اٹھتی ہوئی یہ بھاپ کیا شیئے تھی کسی جن کی کارستانی تھی یا سائنس کا کرشمہ ایٹمی دھوان باہزار دکت ہم اس امارت سے باہر نکل لی آئے اور کار میں جا بیٹھے ہماری زبانیں گنگ تھی ہم ان عجیب و غریب واقعات پر تبصرہ نہیں کر سکتے تھے دماغ سن تھا اور زبان بند بس تین لاشیں کار میں چلی جا رہی تھی اسی تگو دو میں آسمان پر صبح کی روشنی پھیلنے لگی ایک گھنٹے کے بعد جب کار شہر پہنچ گئی تو ڈاکٹر گار نے کہا میں تھانے میں رپورٹ لکھوانا چاہتا ہوں جو کچھ ہم پر گزری اور ہم نے رات وہاں دیکھا اس سے پولس کو باخبر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے لیکن جس کسی سے بھی ہم نے اس عمارت کا ذکر کیا حیران ہو کر ہمیں دیکھنے لگا اور کہا کہ وہاں اس قسم کی کوئی عمارت نہیں جس سے بھی ہم نے رات کے واقعات کا ذکر کیا وہ مشکوک نظروں سے ہمیں دیکھنے لگا یا مسکرا کر کسی اور طرف کو چل دیا شب گزشتہ کے ناقابل یقین واقعات نے ہمارے ذہنوں کو تل پٹ کر رکھا تھا مگر اس کا کیا علاج کہ ہم اپنا دکھ کسی سے بیان نہیں کر سکتے تھے صحیح معنوں میں ہم شب گزیدہ تھے